جس منس سے پاکستان کے پیم امران خان نے افغانستان میں تالیبانی حکومت کے وقالت کے اسی منس سے پیم موڈی نے بتا دیا کہ تالیبان جیسا شاسن چلا رہا ہے اسے افغانستان کی مہلاؤں اور بچوں کی سرکشہ کو لے کر بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس سمایے افغانستان کی جنتا کو وہاں کی مہلاؤں اور بچوں کو وہاں کی مینوریٹیز کو مدد کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں اپنا دائتوان نبھانا ہی ہوگا طالبان کے وقیل بنے رہا ہے امیران خان اور ان سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے جس طرح کا چرترا اور چال رہا ہے پاکستان کا سیدھے نیو یوک شلیں گے انجرہ امکشہ میری سیوگی وہاں سے جڑی ہوئی ہے انجرہ آپ نے آپ نے مہتوپور دیکھیں پاکستان سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے طالبان کا سمرتن کرتے ہوئے بار بار امیران خان نظر آ رہے ہیں انڈیا بات کرتا ہے کہ ہم مدر آف دیموکرسی ہیں پاکستان بات کرتا ہے طالبان کی ہم بات کرتے ہیں مہاتمہ گاندھی کی پاکستان بات کرتا ہے آتنپادیوں کی اتنا بڑا فرق ہے دونوں ملکوں میں لیکن آج پردھان منطری نے چن چن کر پاکستان کو سبق سکھایا اور امید ہے کہ آگے آنے والے وقت تک لمبے عرصے تک پاکستان کو یہ مار شبدوں کے ذریعے یاد رہے گی بلکل اور دیکھیں امران وکٹم خان بن چکے ہیں وکٹم کارڈ کھیلنے کی ان کی عادت ہو گئی ہے اس سے پہلے اسلاموفوبیا پر روتے تھے اس بار انہوں نے دیکھئے کس طرح سے پتوں کو پلٹا ہے کہہ رہے کہ افغانستان کے لیے ہمیں ذمہ دار مانا جاتا ہے طالبان کی سرکار بننے پر صاحب آپ ہی نے کہا تھا کہ غلامی کی ویڈیو سے آزادی مل گئی ہے اسی طالبان کی سرکار بننے پر آپ تالیا ٹھوک رہے تھے دیکھیں پردھانمتری نریندر موڈی نے جہاں ایک طرف ایک ویقتی آتنکیوں کی سرکار کو ڈیفینڈ کرتا ہے امران خان وہی دوسری طرف پردھانمتری نریندر موڈی نے کیسے بھارت کو ایک وشو گروہ بنا جائے اس کی تصویر رکھی جلوائیو پریورتن سے لے کر آتنکواد افغانستان اور افغانستان کے مدے پر سب سے بڑی چرچہ جو ہونی چاہیے وہ ہندوستان کے پردھانمتری نے جب یہ مدہ اٹھایا کہ آخر جو وہاں پر مائنورٹیز ہیں جو وہاں پر سنکھیک ہندو اور سکھ ہیں ان کی سرکشہ کا کیا ان کی سرکشہ بھارت نے کئی قدم اٹھایا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں سے لوگوں کو انڈیا لائیا گیا چطرہ لیکن کل ملا کر پردھانمتری نریندر موڈی نے کیسے بھارت ایک وشو گروہ بنے اس کی تصویر آج یونیٹڈ نیشنز کے مند سے رکھی ہے چاہے وہ کووڈ ہو ویکسین کا مدہ ہو جلوائیو پریورتن ہو آتنکھواد کا مدہ ہو انہوں نے کھری کھری بات کی اور افغانستان کے مدے پر سیدھا صاف کہا ہندوستان کے نظریے سے بہت بڑی چنتہ کا یہ بشہ ہے اور اس میں انہوں نے کوئی کوتا ہی نہیں بڑھتی انہوں نے کہا کہ تالیبان کی سرکار جو وہاں پر بنی ہوئی ہے اس کو لے کر انہوں نے شک ظاہر کیا اور صاف کہا کہ اگر افغانستان اس وقت اگر آپ ان کے باڈی لائگوش کو بھی دیکھیں تو پریدان منتری بول رہے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان کی زمین کا بھارت کے خلاف آتنکھواد پھیلانے کے لئے کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف آتنکھواد پھیلانے کے لئے اگر استعمال کیا جاتا ہے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے سخت صاف شبدوں میں وشو کے سب سے بڑے پٹل پر آپ کہہ سکتے ہیں سیوکتراشتر مہا سبھا کے منچ سے پریدان منتری نریندر موڈی نے آج پاکستان کو بنا نام لیے دھرے میں کھڑا کیا اور افغانستان میں طالبان کی سرکار پر کم سے کم بھارت کے روک کو صاف کر دیا ہے کہ ہم جانتے ہیں اور ابھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں ٹیسٹنگ ٹائم چل رہا ہے آتنکھواد کے لئے اس دھرتی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ملک ہیں ایسے میں آج پی ام کا یہ جو سندیش ہے دنیا کے تمام ملکوں کے اور سے سرا بھی گیا ہے اور آج موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آتنکھواد پر چوٹ کرنا بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے شنکر پرساد جی جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے اس میں ذرا سا ہم ایک اور اینگل جوڑنا چاہتا ہوں جو کل کوڈ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یونائیٹڈ سٹیٹس آسٹریلیا جپان اور انڈیا کے ہیڈز آسٹریلیا کی بات چیت ہوئی ہے اس کا جوائنٹ کمیونیکے آپ نے پڑھ لیا ہوگا سب نے اور اس جوائنٹ کمیونیکے کے جو شبد ہیں جو اس میں ڈسکشن ہوا ہے جو آج کمیونیکے میں نکلے ہیں ان سب پر دھان منطری نے آج یو این جنرل اسیمبلی میں کہہ دیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں امریکہ امریکہ جپان آسٹریلیا اور انڈیا کی سہمتی ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ کہہ دیا سے ریپرزنٹیٹیو کیا کوڈ کا کمیونیکے دھیان سے پڑھی ہے اس میں ٹیررینزم کی بات ہوئی ہے اس میں ہنڈو پیسیفک کی بات ہوئی ہے اس میں ورلڈ میں پینڈامک کی بات ہوئی ہے اس میں ہر ایک چیز وہی بات ہوئی ہے جو پردھان منطری نے کہا ہے اس میں بھی ٹیررزم کی بات ہوئی ہے